لیڈیز اور جنٹلمنٹ اسلام علیکم امید ہے تمام احباب بخیر و افیت ہوں گے مجھ تک کچھ چیزیں پہنچی ہیں ریلائیبل سورسز کے ثروت میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ تمام احباب کے ساتھ بھی شیئر کروں گزرش یہ ہے کہ گروپوں میں آپ نے گزشتہ دنوں میں دیکھا سنا سیفر امان غیب ہو گیا سیفر امان آ رہا ہے سیفر امان جا رہا ہے سیفر امان ملک چھوڑ چکا ہے وہ بیمار ہے وہ نہیں ہے وہ کہاں ہے وہ کہاں نہیں ہے پھڑ لو پھڑ لو تو لوکیشن ڈھونڈو تو کدھر گیا وغیرہ وغیرہ سارا کچھ آپ نے سنا ہوگا پھر یہ پتہ چلا کہ جی صرف سیفر امان خان نیازی ہی نہیں بلکہ ان کے تمام فیملی میمبرز اور پھر شاید وہ سامنے بھی آ گئے میری باتوں کو ذرا غور سے سنییں گا اور میری عادت کو اب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میں بغیر ثبوت بغیر کسی چیز کے ہوائی فائرنگ نہیں کیا کرتا اور جب وقت آتا ہے تو میں پھر ثبوت بھی سامنے رکھ دیا کرتا ہوں گزارش یہ ہے کہ مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ سیفر امان خان نیازی اور ان کی جو فیملی ہے ان کی جو فرسٹ وائف ہے ان کی جو بچے ہیں ان کے درمیان کوئی آج کی نہیں یہ شاید بہت پہلے کی صلح ہو چکی ہے یہ شاید آپ کے لئے بھی سن کے حیرت والی بات ہوگی بہت اچھی بات ہے دیکھیں کسی کا گھر خاندان جڑ رہا ہے بہت اچھی بات ہے ذاتی حیثیت میں اب یہ جو بی فار یو فیملی آج دن تک لاکھوں خاندان اگر جو سفر کیا جنہوں نے جو ابھی تک کر رہے ہیں لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں تو وہ کن کی وجہ سے ہوا تھا اسی فیملی کی وجہ سے ہوا تھا اللہ انہیں عجر دے میں ان کے بارے میں کوئی فردر ریمارس نہیں دینا چاہوں گا لیکن اگر ان کی صلح ہو گئی ہے بہت اچھی بات ہے چلے میاں بیوی بچے سارے یکجہ ہو جائیں گے بہت اچھی بات ہے لیکن تصویر کا جو دوسرا روح ہے یہ بھی ہنڈیڈ پرسنٹ کنفرم ہے کہ جو چاؤں چاؤں گروپ ہے جن کا کام ہے صرف انتشار پھیلانا اور جنہوں نے سیکیور اینیکس کے رستے میں بھی دیواریں کھڑی کی جنہوں نے ان لاکھوں خاندانوں کے حقوق میں کہتا ہوں ان کا ستیاناس مروایا ان کو جو فنڈنگ ہوئی وہ کس نہیں کی وہ کون کر رہا ہے ایون کہ آج کون کر رہا ہے میں نے ایک question raise کیا تھا بہت سارے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ کوئی civil court نہیں ہے کوئی magistrate کی court نہیں ہے کوئی session court نہیں ہے that is nab court اور جب بات کی جاتی ہے کہ ہماری legal team ہمارے وقلہ high court جا رہے ہیں ہمارے وقلہ supreme court جا رہے ہیں then what does it mean اندازہ کر سکتے ہیں کہ nab کا وکیل high court کا وکیل اور supreme court of پاکستان کا وکیل کتنے میں hire ہوتا ہوگا دیکھیں تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں اگر case genuinely لڑنا ہے تو پھر وہ وقلہ جو ہے وہ کروڑوں کے ہیں وہ لاکھوں کے نہیں ہیں اگر نورہ کشتی ہے تو پھر تو وہ راہ چلتا کوئی بھی وہ وکیلہ پکڑے آپ اس کو 10,000 روپے بھی دیں تو اس کو پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے ادھر جا کے آدھری لگوانی ہے نا tune town کر کے تو میں واپس آ جاؤں گا familiarity پوری ہو جانی بلے بلے ہو جانی یہ بھی گیا تھا یہ بھی نعرے مار کے آ گیا تھا financing وہاں سے ہو رہی ہے اب اگلی بات مجھے حیرت ہے جب یہ نیوز بریک کی گئی کہاں سے بریک ہوئی تھی راجہ ریاض نے کی تھی کسی اور نے کی تھی anti group کی طرف سے یہ آئی تھی نا کہ سیفرمان نیازی باخبر ذرائے سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ملک چھوڑ چکا ہے وہ پتہ نہیں کامیاب ہوا ہے ناکام ہوا ہے اس نے attempt کی یہ کیا وہ کیا حیرت کی بات یہ ہے کہ بھائی یہ جا کے سیفرمان نیازی سے مل کے آئے ہیں اور مجھے یہ خبر ملی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیسے لے کے آئے ہیں اور منافقت کی ان کی انتہا یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے تک کو نہیں بتاتے ایک دوسرے کو نہیں بتاتا دوسرا تیسرے کو نہیں بتاتا تیسرا چوتھے کو نہیں بتاتا کہ میں بھی لے آئے ہوں میں بھی لے آئے ہوں میں بھی لے آئے ہوں ایجنڈا کیا ہے پیسے بھی پھڑ لو کھاپ بھی ڈالی رکھو اسی طریقے سے جاری اور ساری بھی رہو اگر ایسا ہے میں بات کر رہوں کہ اگر ایسا ہے تو ام سوری یہ پھر ان لاکھوں خاندانوں کے ساتھ ایک گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے بظاہر ایک اپوزیشن پارٹی بنا کے اور بس اندر سے سارے ایک ہیں یہ کیا مزاک ہے بھئی کوئی فیزیکل پریکٹیکل پلین کس کے پاس ہے کیا کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے میں دست بستہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا سیفرمان خان نیازی صاحب سے بھی اور ان تمام اہباب سے بھی کہ خدا رسول کا واسطہ ہے اوکے اگر آپ لوگ اپنے پیسے لے چکے ہونا تو یار ایک سائیڈ پہ ہو جاؤ ان لاکھوں لوگوں کے ساتھ مت کھیلو ادروائز ان کی بدوائیں پتہ نہیں آپ لوگوں کا کیا عشر کریں گی مجھے سکت نہیں سمجھا رہی ہے کہ میں کن لفظوں میں کس کو کیا مخاطب کروں لیکن اب ایسی صورتحال کریٹ ہو رہی ہے لہٰذا اب ہمیں سوچنا ہوگا ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم آگے کیا سٹیٹیجی اختیار کریں جس کو دیکھو وہ سیفرمان نیازی کے ساتھ انڈرگراؤنڈ ملا ہوا ہے بظاہر وہ اس کا مخالف ہے منافقت کی انتہا ہوگی ہے یار پیسے بھی اپنے پورے کر رہے ہیں وہاں سے گروپوں کے چیمپئن بھی وہی ہیں شیر بھی وہی ہیں صبح دوپیر شام رات جس وقت دیکھو وہ بھئی ان کو چین ہی نہیں آرہا بھئی کیا ہی ہے تو خدارہ تھوڑا سا رحم کریں ان لاکھوں خاندانوں کے اوپر میں بہت جلد انشاءاللہ اپنے ہی اسی یوٹیوب چینل سے آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں گا شکریہ شکریہ